جی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں این پی جی میڈیا اور میرا نام اعجاز خان ہے آج جو ہے گیارہ اکتوبر کے حوالے سے ملتان میں احتجاجی دھرنے کی کال دی گئی ہے اور دیکھتے ہیں یہاں پر جو ہے پاکستان طریقے انصاف کے کارکن آئے ہیں یا نہیں آئے یہاں پر موجود لوگوں سے رہے بھی لیں گے کیا وہ احتجاج میں شامل ہو رہے ہیں یا نہیں جی پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے جو ہے آج گیارہ اکتوبر کے حوالے سے ملتان میں احتجاجی دھرنے کی کال دی گئی ہے یہاں پر ملتان کے رہیشی مرسط موجود ہے ان سے بھی بات کریں گے کیا بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ پاکستان طریقہ انصاف کے احتجاجی دھرنے میں آج شامل ہو رہے ہیں یا اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اور یہ جو احتجاجی دھرنے آئے روز ہمارے ملک کے لیے بہتر ہیں یا نہیں ہے جی یہ احتجاجی دھرنے جو روز ہیں یہ ہمارے ملک کے لیے پہلی بات تو بہتر نہیں ہے اس میں ایک ہر چیز بند کی جاتی ہے نہ روزگار ہے نہ سرمایہ ہے کسی چیز کا کوئی چیز بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ایک انسان یہاں پر روزگار تلاش کر رہا ہے ان کو دھرنے کی پڑی ہے یہ لوگ اپنا دھرنا کر رہے ہیں ٹھیک ہے غریب بندے کا غریب انسان کا کوئی چیز بھی نہیں سوچ رہے یہ میرا یہ کہنا ہے کہ دھرنوں کی بجائے بحیثیت کے کاروبار کو اچھا کیا جائے جو مظلوم ہیں بے روزگار لوگ ہیں بہت سارے ہیں صرف میں نہیں بہت سارے ہیں آپ جہاں بھی دیکھیں گے آپ کو عادے سے زیادہ 50% 80% لوڈ بے روزگار ملیں گے میری احتجاج یہ ہے کہ ان کے حوالے سے یہ بہتر ہے کہ ان کو روزگار دیا جائے تاکہ وہ اپنا سرمایہ پورا کر سکے اچھا جب بھی پی ٹی کی طرف سے کال آتی ہے تو پولیس کی طرف سے جو متلکہ انتظامی ہوتی ہے ان کی طرف سے راستے بند کر دیے جاتے ہیں کنٹینر لگا کر اس حوالے سے کہتے ہیں دیکھیں جی جب یہ ہوتے ہیں یہ سارے راستے دکانے بھی بند کرواتے ہیں اپنی طریقے لبیک کو دیکھنے جب وہ ہوتا ہے تو ان کے ساتھ صرف دو ڈالے ہوتے ہیں ایسے ہی ہے اس کے علاوہ یہ ٹھیک نہیں ہے میری نظر میں یہ ٹھیک نہیں ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اچھا یہ کیا پیغام دے رہے ہیں جو سعودی عرب سے اس وقت وفت آیا ہوا ہے خالد بن عبدالعزیز سرمایہ کاری کے حوالے سے تو یہ دنیا کو کیا میسے جائے گا آئے روز ہمارے روڈ بند ہیں کاروبار بند ہیں دیکھیں جی روڈ بھی بند ہیں کاروبار بھی بند ہیں دوسرے نمبر پہ یہ تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا ملتان میں سگنل بھی بند ہیں جیز کی سم کی کال نہیں جا رہی جہاں مرضی چلے جو میں نے اس ٹائم ابھی زونگ کی ایک سم نکلوائی ہے اس کے ہاں سگنل آ رہے ہیں نہیں تو زونگ کے بھی سگنل نہیں آ رہے سگنل کے حوالے سے میں یہ کہوں گا سگنل بند کیوں کیے جا رہے ہیں سگنل بہت زیادہ ویک ہیں ہر جگہ جگہ پہ سگنل نہیں آتے کیوں نہیں آتے یہ میرا سوال ہے آپ سے سگنل کیوں نہیں آتے سگنل آنے چاہیے بس یہ تم ملتان کے شہریہ ہم ٹیکس بڑھتے ہیں ہر چیز ادا کرتے ہیں اس کے باوجود نہ سگنل ملے نہ کاروبار ملے کوئی چیز نہ ملے تو پھر ہمارا کیا فائدہ جی ناظرین یہ نوجوان ملتان کے شہریہ ہیں اور آپ نے ان کے بات سنی ہے کہ آئے روز جو ہے احتجاجی دھرنے کی کال دی جاتی ہے لیکن یہ نظام زندگی جو ہے یہ درم برم ہو کر رہ جاتی ہے اور یہاں پر سگنل تک نہیں ہے اور روڈ بند کر دی جاتے ہیں کاروبار بند کر دی جاتے ہیں یہاں پر اور بھی بھائی ہیں ان سے بھی بات کریں گے جی آپ کیا کہنا چاہیں گے میں بہاری سے آئے ہم دلہ بہاری سے ٹھیک ہے یہاں کام بھی تھا اور یہ احتجاج میں بھی شامل کیونکہ کاروبار سارے تباہ ہو گئے ہیں کوئی حال نہیں ہے سمول کا ٹھیک ہے آئے دن دماکے آئے دن یہ قومت منگائی کچھ نہیں ہوا وہی حال چل رہے وہی ہے قومت کہہ رہے ہیں بس ہو گئے قومت لگی ہوئی ہے ان کے پیچھے ان کو پکڑو ان کو چھوڑو ان کو پکڑو ان کو عدالتے بھی یہی کام ہیں ججوں نے بھی یہی کام اب جج بھی کہہ رہے ہیں کہاں پر جائیں یہی کام ہو رہا ہے قومت اس کو چھوڑ اب آپ احتجاج میں شامل ہونے کے لئے جی میں احتجاج میں آیا ہوں ویہاری سے آیا ہوں کیا کہنا چاہیں گے آپ نے پاکستان طریقہ انصاف کے جو رہنمائے کارکن ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے میں پیغام دوں گا کہ آئیں یہاں پہ دیکھیں ان کی بربریت دیکھیں ان کی فستائیت دیکھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں دیکھو یہ پولیس یہ گلو بٹ کھڑے کیے ہوئے ہیں یہ گلو بٹ جو ہے نا یہ ظلم یہ جبر یہ ماں بہنوں کی ہستن پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں گھر میں گسکیں یہ نہیں ہونا چاہیے احتجاج سب کا حق ہے ساجد محمود یہ ساجد محمود بھائی ہیں ویہاری سے آئے ہیں اور ملتان میں اس وقت پروٹیسٹ کے لئے اور ان کا یہی پیغام ہے کہ یہ جو بربریت ہو رہی ہے پولیس کی طرف سے چھاپے لگ رہے ہیں گھروں میں جو ہے گھروں میں جو ہے یہ بغیر اجازت کسی بھی ورنٹ گرفتاری کہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ گھروں میں داخل ہوتے ہیں اور یہ بھائی کا پیغام ہے کارکنوں کو کہ ادھر چوک پر گھنٹے گھر چوک پر اتجاج میں شامن ہونے کے لئے سب لوگ جو ہیں باہر نکلیں تو آگے چلتے ہیں کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں جی ایک اور نوجوان میرے صحت موجود ہے ان سے بات کریں گے اسلام علیکم محمد احمد میرا بھاول پور سے ادھر آج پروٹیسٹ کے لئے آیا جی جی کہنا یہ چاہیں گے آپ کہنا یہ چاہیں گے کہ میں کل رات سے دیکھ رہا ہوں ان کو کچھ چیز کا خوف ہے کل رات سے ابھی تک پبلک بھی نہیں آئے ترکن صاحب کارکنر بھی نہیں آئے ان میں اتنا خوف ہے کل رات کے خریہ ہیں یہاں پہ تر تین بجے کا ٹیم دیا گیا ہے ویسے جو دیکھا جائے تو ابھی تک کوئی کارکن سامنے کوئی جھنڈا چاہیں گے پی ٹی کے کارکنان پی ٹی کے کارکنوں کی پرگام دینا چاہتا ہوں کہ رہا کان کال دیتا ہے جب بھی نکلتی ہیں ہمارا سب سے مین مسئلہ ہے کہ ہم اپنے شہروں کو بلوک کریں اگر میں بہاول پور تحصیل آسل پور سے میں اپنے شہر کو بلوک کروں آپ جی جی شہر صاحب اپنے شہر بلوک کر دیں ہم سب سے پہلے اگر آپ کے کوئی امین ایم پی آپ کے دو دو تین تین لاکھ بوٹ لے کے بنے ہیں آپ دس دس زہر وام بھی اگر باہر نکلیں اور آپ اپنے وہ شہر کو جام کر دیں دس زہر وام اپنے اڈے پہ بیار جائیں تین چار زہر وام تھانوں میں چلی جائیں کہ وہ آپ کا حملہ نہ کر سکے آپ اس پہ دعویٰ بول دیں آپ نے ایڈس نشنر ہوتا ہے جس ہمیسی بولتا ہے آپ اس کے دفتر پہ جائیں اس سے آگے درنا دیں تو میرے مسئلہ یہ کہ وہاں خود بس دل ہے یہ نکلتی نہیں ہے یہ اپنے مراہ خان کی کال پہ تو یہ دور کی بات ہے دوسرے شہر مانا ہے یہ اپنے شہروں کو جام کر دیں کتنے کی شہر آپ میں مطلب بیلکار ہے پولس کے کتنی کیا امید رکھتے ہیں کہ ادھر آپ ملتان میں کتنے لوگ کٹھوں انشاءاللہ بہت ہوں گے ابھی تو ٹائم تین بجے کا چار بجے تک اٹھتا ہے آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے کتنے کار پر اور عمران خان کے حق میں جو ہے وہ احتجاج میں شامل ہوگی تو اپنے مدبان اجازت خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ